یہاں ایک اور بات میں آپ سے ارز کروں ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں تب ہی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے کیا خیال ہے بولو نا کیا ہو گیا ہر وقت کیا کرتا ہے جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں جب نہیں کھاتی ہیں تو پھر ویسے ہی مو چلتا رہتا ہے ہماری بکری کو آگے دیکھ لیں نا کسی وقت جب کھانا ہوگا تو کھاری ہوگی اور جب نہیں ہوگا نا تو مو چلاری ہوگی اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی ادھر کھائے گی اتنی مینگنیاں نکالتی ہیں نا بکری کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے یہ مزاج شریعت نہیں ہے یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے اور کھانے کو دل کرے گا اور کھانے کو دل کرے گا تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا کسی کام کے نہیں رہو گے بڑا غرق ہو جائے گا اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا سواب ہے کہیں بھی نہیں ملتا یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے میں تو اس پر حیران ہوں کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس کی اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال لیا تو ابھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجارٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی کیوں اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی تیجے کا کھانا چالیس میں کا کھانا پھر محرم کا حلیم یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا بھائی جان کیا ہو گیا دیکھو محرم کا حلیم پھر چالیس میں بھی ہوتا ہے کوئی محرم کا پھر ربی اول آیا وہ تو فس ربی اول سے لے کے بلکہ ربی اول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربی اول کے اینڈ کے بعد یعنی ربی اوسانی تک بھی چلتے ہیں وہ پھوڑنے پھڑنے کا ہی مہینہ کہلائے جاتا ہے کھاتے رہو دے گئے بریانی مٹھائیاں ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا مٹھائی لے کر آگئے ہمارے لئے اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ مٹھائیوں کا رواج ختم کرو سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ ہمارے مذہب سے پتا ہے کیا چیز میچ کرتی ہے گوشت جس سے وزن نہیں بڑھتا ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے گولتے کیوں نہیں گوشت تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہر خوشی پر کیا کر رہے ہوتے ہیں مٹھائی تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں کیا ہوئی حال ہے بھائی ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں لڈو تین میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے ایک انجیر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے جو ڈاکٹر کی اس کو الگ نام دیتے ہیں دوسرا ہے شہد اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے اور تیسری چیز ہے کھجور اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں کھا لیں آپ ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں اس پہ مذہب کا لیبل بولو یہ میرا بیان جو ہے نا آپ کہیں گے مختصر صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بڑھ گئے ہو آپ یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہیں دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہیں ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبہت چست ہوئی نہیں سکتے تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے نہیں آرہی میرا خیال ہے بات مذہب میں نا سستی منائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اینی اعوذ بکا من الجبونی ومن القسل اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اسلام ایک پورا پیکج ہے اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے سستی کی حوصلہ شک نہیں کی ہے تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبا بنا دیں سست بنا دیں اور پھر چستی کی ترغیبیں دیں اس کا مطلب دیکھو ایک ڈاکٹر ورکشاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو اور پھر ہر ایک کے سامنے رزگلنے کے ڈبے لاکے رکھ دی ہوں تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوٹ میں تضاد ہے یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں اور آسان مثال ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے کینسر سے دور بھاگو کینسر سیگرٹ سے ہوتا ہے کینسر مٹاپے سے ہوتا ہے کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ کے اور آپ گئے ایک ڈبا آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف یہ لیجیے کیٹو کنگ سائز فلٹر ہمارے دور میں یہ ایڈ آتے تھے اب پھتہ نہیں کیا آ رہے یہ کھائی آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تخریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے تو ڈاکٹر کے ایسر میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھئی اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے مسئلیٹ پیتے ہیں کی نہیں پیتے تو آپ بولو گے ٹھیک ہے پھر آپ ایک ایزے لیکچر آر بہت ایک اچھے ہیں آپ ایزے موٹیویشنل سپیکر آپ کی دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں تو آپ مجھے اگر با بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خورا کے ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چس رہنے کی دیتے تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں بولتے کیوں نہیں پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے یہ ہلکا نہیں ہے نماز روزہ تو ہے ہی اسلام کے پانچ ارکان وہ تو ہیں ہی لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں اسلام میں بیجا غصہ بلا وجہ غصہ یہ ہر وقت طوے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں یہ اچھی خسلت ہے یا بری خسلت ہے قرآن کہتا ہے والقازمین الغیز نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں پیتے ہیں اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے ضرورت بھی ہوتی ہے وہ نیچرل بھی ہے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بھی ڈھا کے رکھنا ہر وقت بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی جیسے ابھی ایک دھماکے سے پڑ جائیں گے وہ نا تو یہ بری خسلت ہے کیا خیال ہے تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے جس کے پاس آپ جاؤ تو وہ غصے کے دونوں پہلوں پہ غور کرے گا کیسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہے آپ میں تکبر ہے غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا دو وجوہات ہوتی ہیں ایک روحانی وجہ روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت بولو نیک یہ بہت بڑا بڑی بیماری ہے اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں مفتی صاحب آپ اتنے اچھے آپ اتنے اچھے تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید باقی میں بہت اچھا ہوں یہ ہو جاتا ہے اندر یہ بہت خطرناک بیماری ہے اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی تو آدمی کی کھپڑی گھومتی ہے وہ کہتا ہے میں کیسے مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا وہ بھی مچھا کہہ رہا تھا وہ بھی اچھا تو یہ میرے میں کیسے بھائی دل چارت تیرے رکے میں تھپڑ لگاؤں بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے یہ کسی کتاب میں لکھاو ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی یہ کسی کتاب میں لکھاو ہے لکھاو بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھاو ہے اس کا مطلب ہے تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ ان کو اپنے بارے میں بلیل انسان علا نفسی بصیرہ قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی ریپورٹ کے بجائے دوسروں کی ریپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھا تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں یہ بہت مسئلہ مذہبی سکولرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت ایک صاحب تھے انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سے ہی نصیحت کرتا تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بوڑھے کا تو تھوڑا سا یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے ٹھیک علم میں نہیں ہوگا لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبی کر رہا ہو تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینے چاہیے اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینے چاہیے بڑے بزرگ ہیں چھوڑو ڈانٹ کھالو تھوڑی دیرے کے لیے تو وہ جو ان عالم کو بہت زیادہ غصہ آتا تھا کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ تو کسی نے بڑا اچھا تفسرہ کیا اور انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ ہوتے ہیں اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا جا کے بتانا شروع کرتے ہیں حضرت آج ہمیں پتا چلا آپ اتنے ہیں نہیں تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبتی ہے سمجھ رہے ہو ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے دو اور دو چار کی طرح تو اس پر ایک دفعہ تم بھی کر دی جائے لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا وہ اپنے بارے میں غور کرے حض سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھئی یہ وجہ ہے تو جو بزرگ ہوں گے سچی مچھی کے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے بھئی نارمل رہو جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو دوسرا غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا جسمانی سبب ہوتا آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھئی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی پھڑکنا شروع کر دیتی ہے بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولا جلا دیا ہو کیا خیال ہے بھئی بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولا جلا کے چلا گئے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں خودکنا شروع ہو گئے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا تو وہ کیا ہے بھئی یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا آسابی کمزوری ہے پتھے کمزور ہو گئے ہیں مسل کمزور ہو گئے ہیں برداشت ختم بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے تب ہی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں ہیں تو آگے سے اوف مت کرو کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا روحانی سے وہ ٹوپی ڈرامو والا عاملوں کا نہیں ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے دنیا کی محبت ختم کر دے صرف یہ کافی ہوگا یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے ہے کے نہیں ہے یقیناً ہے جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے تب ہی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے بات صحابہ پوری پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا وجہ اس کی کیا ہے بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوٹ خراب ہوگا آپ ڈپریشن میں کوئی الٹا کام کروگے جا کے فوجیوں میں دیکھو نا رات کو ٹائم پر سولایا جاتا ہے وہ سولانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے سوئے گا تو ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا تو اس میں ملازمین کو سولانا بھی پابندی ہوتی ہے سونا ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پر سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں پھر یہ تھکے تھکے رہنگے پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا تو یہ خوب سمجھ لیں مذہب پہ چلنے کے لیے اللہ کو رازی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے اس کے بغیرہ مذہب پہ نہیں چل سکتے تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے خوش اخلاقی اچھی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن بولو نا بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا اسی طرح یاد رکھو ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی اس پہ تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے وہ تو اللہ کی جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بھی مار رہے ہیں اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا وہ بیماری کس کی طرف سے تھی اللہ کی اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے جس میں انسان کی اپنی ہماقت نہ ہو بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو اللہ کی طرف سے ہو ہماری بیماریاں ہماری اپنی ہماقتوں سے ہیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں وہ اپنی ہماقتوں سے ہیں تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے بداخلاقی حرام ہے اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے بولو حرام سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے فجر میں دیکھ لو فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے ایکٹیو بہت ہے نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا کیوں سستے ہیں اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو ایک کام نہیں ہے صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے ہیں ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں ایک ٹانگ پہ پورا زور پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی دوسری ابہ تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو اتنی سستی یہ سستی ہے نا بھائی یہ سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے بولو وہ ٹیڑا میڑا ہی ہوگا ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے حالانکہ ان کی عمر اچھتر چھتر سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے اور کوئی ٹیڑی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا نہیں ہوگر کہ اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا ہو سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے آج کیا ہے پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے دو سیڑھیاں چڑھ لیں یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نہ ابھی ایک کارپنٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے انہی قریب ہی ہے میرا خال ہے پونہ کلومیٹر ہے یہ ہے وہ کارپنٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریس کرنے دو پونہ کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ہے سو میٹر نہیں سو میٹر سے تھوڑا زیادہ ہے چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے وہ بیڑھ گیا بیچ میں جوان آدمی تو یہ قوم کی حالت ہے تو یہ جہاد کرے گی یہ جہاد کرے گی تو سستی اسلام میں بری چیز ہے چستی کیا ہے میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں آپ یہ نہ سمجھیں مختصف پتہ نہیں پتہ کتنے ایکٹیو ہوں گے ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو کیا خیال ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ جب ہمیں صحابہ میں کوئی سوس نہیں ملتا اور اتنی قربانیاں سوس لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے دی خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھڑ کر دیئے تھے ہمارے مجاہدین جو جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں اور ادھر فتح کرتے کرتے شام اور ادھر عیس کی طرف انڈونیشیا ملیشیا یہ ساری اسلامی سلطن ہے یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں قابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھی وہاں صحابہ کی غبریں ملتی ہیں عزبکستان آزربائیجان یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا یہ سوس لوگوں کا کام ہو سکتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیل اول کے حلموں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے ہیں کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو ربیل اول میں اتنی دیگیں کھایا کرو جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور عزبائیجان ازبکستان یہ فتح ہوتے بولو نا تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سوست آدمی کے لیے سمجھ رہو نہ اس سے فجر میں اٹھا جائے گا اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا واے آپ دیکھ لو نا جو سس بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح ایسے مرے وے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے فانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں فانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں پھر آگے بیٹھے گا تو وزو خانے میں بیٹھے جائے گا وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے پھر وزو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے آگے کھڑا ہوگا پھر عجیب تسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر کبھی ادھر کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے کبھی کان میں کنگلی گھومارا ہے نہ نماز میں خشو و خضو نہ وزو تمیز سے ہوگا اس کا عجیب تو یہ کیا ہے بھائی یہ کسی کام کر نہیں ہے یہ امت پہ بوجھ ہے یہ نمازیوں کو بدنام کر رہے ہیں بوڑھا امام ہوتا ہے نا بوڑھا امام وہ بچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکو میں گیا دیر اللہ اکبر کہہ دیا اور رکو میں جانے میں دیر ہو گئی سردے میں جانے میں دیر ہو گئی سردے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بچارے بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں میں نے جوان امام دیکھیں سردے میں جا رہے ہیں اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کے پبلک سردے میں پہلے پہنچ چکی ہے امام صاحب ابھی راستے میں پہنچ یار آپ تو تیس پینتیس سال کے ابھی ینگ ہو آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو سردے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو اور چلو شادیوں میں دولہ اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے میں تو نکہ پڑھاتا ہوں نا یہاں دولہ لیٹ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا یا تو تُو بیزار ہے تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی یا تُو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھئی تیری کبھی چلو حاصل بھی ہو جاتا ہے ٹریفک جیم ہے کوئی مسئلہ ہو گیا لیکن نورملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا نکہ پڑھانے ہم ٹائم پہ پہنچنے ہوئے ہیں حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوں اور اگلا کیا کر رہا ہے جو دولہ ہے ایک گھنٹہ لیٹ ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ بس کرے یار تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے وہ تُو اتنی لیٹ کر رہا ہے گھنٹہ بات پہنچ رہا ہے تُو تو یہ مقصد یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر اس کو ہلکا مت سمجھو بہت بڑا عیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا خیر القرون قرنی ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم یہ بہت زیادہ ہم نے سنی یہ حدیثیں آپ کو پتا ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں ہمیں پتا ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبا رکھا ہوا ہے نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبا تابعین کی فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا اور شر میں آپ نے دو چیزوں کو خصوصیت سے ہائلائٹ کیا فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا نمبر دو موٹاپہ پھیلے گا سمجھ میں آرہی ہے بات موٹاپہ سے مراد ہے سستی کیونکہ موٹاپہ ایک موٹاپہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے وہ نیچرل ہے بہت چس لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں یہ قدرت کی طرف سے ہے کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے نیچرل ہی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں چوبیس گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں وہ بہت ہلکا لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا قدرت کی طرف سے ہے صحابہ میں بھی ایسے تھے بعض بھاری جسم کے بعض دبلے جسم کے لیکن یہاں وہ موٹاپہ مراد ہے تمام محدثینے کی بات لکھتے ہیں اس سے نیچرل جو موٹاپہ ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں وہ موٹاپہ مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو سامن میں نہیں آ رہی بات اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں دو بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی ایک زیادہ کھانا دوسرا جھوٹ دوسرا کیا آئے گا بھائی جھوٹ بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے ہر آدمی کیا بولا ہے کیا کر رہا ہے آج کل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے قسمیں اٹھا لے گا پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی تو اور دوسرا کھانا کھائے جا رہے اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو بھائی یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ میرا ٹاپک تھوڑی ہے مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو یہ میرا ٹاپک ہے یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے مذہب کا لیبل مت لگاؤ مذہب میں پھوڑنا پھارنا پسند بولو نہیں ہے اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پر وہ گوش بتایا ہے مٹھائیاں نہیں بتائی ہیں وہ کیا بتایا ہے اسلام میں تہوار ہیں عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے خجور کھایا کرتے تھے نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے خجور اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے وہ بھی چند خجوریں کھاتے تھے بس باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے بقرائید ہمارا تہوار ہے کیا اسلام میں یہ ہے دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ ترہ ترہ کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا سویٹس یہی ہوتا ہے نا لیبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برث ڈے اس میں وہ کیا کھاتے ہیں کیک فل کارب ڈائیٹ تھوڑے دنوں میں انسان کو بھی کیک کی طرح پھلا دیتی ہے ایسی ڈائیٹ یہ ایک تہوار ہے سیکولر اور لیبرل لوگوں کا اس میں وہ کیا کھاتے ہیں بھائی میں اسلام کا مقابلہ کرا رہا ہوں نا ان لیبرلزم سے اور دوسرے مذہب سے کرسمس میں بھی کیا کھائی جاتے ہیں کیک کھائے جاتے ہیں زیادہ تر مٹھائیاں گفٹ کی جاتی ہیں اسلام میں تہوار ہے عید الفطر اس میں کیا ہے عید سے پہلے چند خجوریں وہ بھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے اس میں یہ حکمت علماء نے بیان کیا کیسا نہ ہو کہ روزہ ہے بھئی آج نہیں رکھے آج نہیں ہے عمل سے ثابت کریں گے نہیں آج روزہ نمبر دو اسلام میں تہوار ہے بقرعید خوشی کا دن ہے نا اس میں مٹھائی کے ڈبے کٹنے کا حکم ہے بھئی اسلام نے کہا ہوتا بھئی دوسری عید آ رہی ہے تمہاری تو اب تم نے کیا کرنا ہے تم نے زردے کی دیگیں پکانی ہیں تم نے گنے کے گڑ کھلانے ہیں لوگوں کو صحیح ہے نا اس میں کیا رکھا گیا ہے گوشت آپ کو پتا ہے میں ویجیٹیریان تھا بچپن میں گوشت نہیں کھاتا تھا میں اسلام کی ترغیبوں کی وجہ سے گوشت کھانا شروع کیا ہے میں نے اگر اسلام ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو میں آج بھی کیا ہوتا ویجیٹیریان میں گوشت نہیں کھاتا تھا مجھے پتا نہیں کیوں گھنسی آتی تھی گوشت سے بعض لوگ ہوتے ہیں تو میری بقرائی تھیکی ہوتی تھی کہیں ولیمے میں جاتا لوگوں کی دعوتوں میں وہاں گوشت تو میں نے کہا یار یہ تو میں زندگی بھر اس نمت سے محروب رہوں گا تو پندرہ سال کی عمر میں پھر میں نے اپنے آپ کو جان کر آہستہ آہستہ گوشت کا عادی بنایا ہے کہ ہمارے مذہب میں تو جتنی رسومات ہیں کھانے پینے کی وہ ساری گوشت ہی سے متعلق ہیں تو پھر ہم تو مذہبی ہوئی نہیں سکتے صحیح طریقے سے اب بقرائید میں بھی ہم کھچڑی کھا رہے ہوتے تھے بیٹھ گئے یہ تو عجیب سا لگتا تھا میں سارے دنیا گوشت کھا رہی ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں کھچڑی تو میں نے پھر اپنے آپ کو عادی بنایا ہے تو اس کا مطلب اسلام نے مجھے کیا بنایا ہے گوشت خور سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے ہو مجھے گوشت خور بنانے والا کون ہے اسلام ہے اگر اسلام میں مٹھائیاں ہوتی نا تو آج میں مٹھائی خور ہوتا گوشت خور نہ ہوتا اور میں پھر پتہ ہی یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا چار آدمیوں کے برابر ہوتا مل لی ایک الگ سے وہ بنایا جاتا ہے یہاں تک اور میں کم ہوتا یعنی اس میں میں کم ہوتا اور میرا جسہ زیادہ ہوتا میری باڈی زیادہ ہوتی اس میں تو ایک بقرائی دے اسلام میں اس میں بھی کیا ہے بولو گوشت تیسری خوشی شادی یہ بھی خوشی کا دن ہے اس میں ولیمہ ہے نبی نے فرمایا اولم ولو بی شاتن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بقرہ کاٹتے ہی کیوں نہ ہو تو وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے گوشت مٹھائی کے ڈبے بولو نہیں ہے ہلوے مانڈے نہیں ہے اور چوتھی خوشی انسان کو ہوتی ہے بچے کی پیدائش پر فیملی پلیننگ والوں کو تو بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا عبادی بڑھ رہی ہے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن اسلام کہتا ہے ان کی باتوں میں مت آؤ کسی انسان کے لیے اللہ کی طرف سے اولاد سے بڑا گفٹ کوئی بھی نہیں ہے یا اولاد ٹینشن نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کیا ہے تحفہ ہے ہبا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں اگر یہ پینلٹی ہوتی تو اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا آپ نے کسی کو تھپڑ لگایا وہ کہہ رہے یہ کیا کہہ رہی یہ میں نے آپ کو گفٹ دیا ہے آپ بولو گے کمبغت زخم پر نمک تو نہ چھڑک چھڑک ٹینشن دے رہا ہے اور نام اس کو کس چیز کا دے رہا ہے گفٹ کا تو اللہ نے اولاد کے لیے کیا کہا گفٹ ہے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ اللہ میاں نے اس خوشی کے موقع پر بھی مٹھائی کا تذکرہ رسگلوں کا گلاب جامن کا حلوے مانڈوں کا کسٹرڈ کا اور گاجر کے حلوے کا اور قدو کے حلوے کا اور کتنے حلوے رہ گئے ہاں سوہن حلوہ سوہن حلوے پر اتنے فراڈ ہوتے ہیں آپ کو کیا بتاؤں گے بس میں ایک دبعہ بیٹھا ہوتا کھڑکی سے ایک بندہ آیا سوہن حلوہ میں نے کہا چلو گھر جا رہا ہوں ادھر کے پی کے سے میں آ رہا تھا بہت پرانی بات ہے میں نے کہا چلو کچھ گھر میں ایک توفہ لے جاتا ہوں تو اس نے دکھایا بڑا زبردست میں نے نکال کے پیسے دی دوسرا ڈببہ پکڑا کے بھاگ گیا اس کو کھولا تو عجیب سی چیز تھی اس کی اندر اب میں نکنوں بس بھری بھی ہے میں ونڈو سیٹ چھوڑ کر جاؤں اس ڈببے کے پیچھے وہ پتہ نہیں کہاں گیا پھر میری سیڈی بھی گئی تو ہم نے بس انہالیلہ پڑا ایسے سپیٹ سے اس نے یوں دکھایا بڑا زبردست حلوہ میں نے کہا یہ لو پیسے اس نے کہا ڈببہ دوسرا پکڑا دیا میں نے کہا یہ سیمپل ہوگا یہ اوریجنل ہوگا ہم نے رکھا جب کھولا اس کے اندر کچھ عجیب سی چیز پڑی بھی تھی تو ایسا یہ تو کلاکاری ہے یہ کیا ایک کمال ہے مجھے کہیں ملے تو میں اس کا شغریہ دا کروں گا ویلڈن لوردست یہ یہاں نہیں ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے کسی نے بتایا کہ چائنیز سے کسی نے لیپ ٹاپ مانگوایا اب چھوڑا اب یہ کس سے لے کے بیٹھ جاؤں گا میں تو ہمارے نبی نے اقیقے کے موقع پہ ہمیں کیا حکم دیا مٹھائی کے ڈبے یا گوشت گوشت کھاؤ اپنے بچوں کو چوکلیٹوں کے اور مٹھائی کے ڈبوں کا عادی مت بناو یہ سست بنیں گے گوشت کھلاو تو کیا بنیں گے چست سمجھتے ہو گوشت کھلاو تو کیا بنیں گے چست میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں وہ بھی کھائیں لیکن یہ جو نیچرل میٹھا بھی کھاؤ آپ کھجورے کھالو انجیر کھالو کشمش کھالو اپنے خرچے پہ ایسی چیزیں مت کھاؤ جس سے آپ خود مٹھائی کا ڈبہ بن جاؤ تھوڑا